رب زدنی علماء رب زدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص متقی نہیں ہے لیکن متقی جیسا لباس پہننے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بج بھی جاتے ہیں اور کئی لوگ ان کا احترام بھی کرتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرقدہو نے آپ بیتی میں اپنی ذات کی متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں سفر سے واپسی پر ریل گاڑی سے اترا تو مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی سخت گرمی کا موسم بھی تھا پلٹ فارم کے کنارے ایک سکھ کی دکان تھی جس میں مختلف قسم کے شربت تھے میں اس دکان کے پاس جانے کے بعد ایک بوتل کی طرف اشارہ کیا اور میں نے کہا کہ مجھے وہ شربت چاہیے اس سخت نے مجھے اوپر سے نیچے تک بڑی گوھر سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ جاؤ یہاں سے کوئی شربت روبت نہیں ملے گا حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا گصہ آیا کہ میں پیسے دے کے لئے رہا ہوں کوئی فری تھوڑی مانگ رہا ہوں یہ سخت تو بڑا حاسد ہے فرماتے ہیں کہ میں باہر آیا اور جو مجھے لینے کے لئے آئی ہوئے تھے میں نے ان سے یہ واقعہ ذکر کیا کہ مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی میں ایک دکان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے شربت چاہیے تو وہ اس پر غصہ ہوئے اور مجھے شربت نہیں دی مجھے پیاس لگی ہے اور وہ شربت دینے سے انکار کر دیا وہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے حضرت وہ کوئی شربت کی دکان نہیں وہ شراب کی دکان تھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا الحمدللہ یا میرے اللہ آج تُو نے مجھے بچا لیا اگر ایک گھونٹ بھی میں پی لیتا تو میرا کیا حال ہوتا اور دل ہی دل میں اس سخت بیچارے کا بہت شکریہ وے ادا کیا کہ انہوں نے مجھے شریف آدمی سمجھ کر شراب دینے سے انکار کر دیا حضرت یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم متقی کسی شکل ہی اختیار کر لو تو بہت سارے گناہ اور خرافات سے تم محفوظ رہ پاؤ گے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد مجھے جگر مرد آبادی کا ایک شہر یاد آ گیا تیرے عشق کی کرامت یہ اگر نہیں تو کیا ہے کبھی بے عدب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ